بیسک بیالوجی لیکچر نمبر ون انٹروڈکشن ٹو بیالوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ محمد نبی علمیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیالوجی کا تعرف تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے بیالوجی کی تعریف بیالوجی کی مین ڈیوینس کیا ہے اس کے بعد زوالوجی کیا ہے بارٹنی کیا ہے اور مایکرو بیالوجی کیا ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو بیالوجی جو ہے وہ بسیکلی سائنس کی ایک برانچ ہے یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم لیونگ آرگنزم یعنی جاندار چیزوں کے بارے میں ان کے مختلف پیلیوں کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں تو بیالوجی بزاتے خود جو ہے بسیکلی دو یونانی لفظوں کا مجموعہ ہے ان میں ایک بائیوس ہے جس کا مطلب لیونگ ہے اور لوگس دوسرا ہے جس کا مطلب ہے تھوٹس ریزننگ یعنی سوچنا اس کے بارے میں سٹڈی کرنا تو بیالوجی کو کمپزٹ وے میں دیکھیں تو بیالوجی بسیکلی لیونگ سٹھنگز کے بارے میں جو سٹڈی ہے سوچنا ہے وہ بیالوجی کے اندر آتا ہے بیالوجی کی مین ڈیوین کونکونسی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو بیالوجی کو تین مین ڈیوین کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے ان میں پہلی جو ہے وہ ہے زوالوجی دوسری جو ہے وہ ہے باٹنی اور جو تیسری مین ڈیوین ہے وہ ہے ہمارے پاس مایکرو بیالوجی تو آگے ہم ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہیں اچھا اس کے اندر جو ہمارے پاس پہلی مین ڈیوین ہے وہ ہے زوالوجی زوالوجی بناتی طور پر جتنے بھی جانور ہیں ان کے بارے میں جو سٹڈی ہے وہ زوالوجی کے اندر آتی ہے ان جانوروں میں انسان ہے اور مختلف قسم کے زوالوجی کے اندر آتی ہے آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے جو دوسری میجر ڈیوین ہے وہ ہے باٹنی باٹنی بناتی طور پر سٹڈی آف پلانٹس یعنی جتنے بھی قسم کے پودے ہیں ان کے بارے میں جو سٹڈی ہے وہ باٹنی کے اندر آتی ہے اچھا اس کے بعد جو تیسری اور آخری میجر ڈیوین ہے وہ ہے ہمارے پاس مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی کے اندر ہم سٹڈی آف مایکرو آرگنزمز کرتے ہیں یعنی جتنے بھی خردبینی جاندار ہیں ان کے بارے میں جو سٹڈی ہے وہ مایکرو بیالوجی کے اندر آتی ہے ان میں بیکٹیریا ہیں وائرسز ہیں پروٹیزا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے امیبہ ہے اور جتنے بھی خردبینی جاندار ہیں یعنی جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یعنی ان کو دیکھنے کے لیے سپیشل قسم کی مایکروسکوپس یوز کرنی پڑتی ہیں اس قسم کے جانداروں کے بارے میں جو سٹیڈی ہے وہ مایکرو بیالجی کے اندر آتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند رہی ہوگی بہت شکریہ اور اس قسم کی ویڈیو کو مزید پیتر بنانے کے لیے مجھے اپنے ویلیو بیر کومیٹس دیں اسلام علیکم